بسم اللہ الرحمن الرحیم ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنے فرض سے دوش ہونا چاہتا تھا لیکن شہزادی نے بھی عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص شہزادی کے تین سوالوں کے جواب دے گا شہزادی اس سے شادی کرے گی آس پاس کی ریاستوں کے کئی شہزادے آئے مگر سب کے سب ناکام لوٹے اس ملک میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام آزم تھا اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے آزم کے والد ایک عالم تھے اور برسوں سے لوگوں میں علم کی روشنی بانٹ رہے تھے ملک فارس کا وزیر آزم بڑے بڑے درباری اور شہر کا قاضی بھی ان کا شاگرد تھا بادشاہ نے بیٹے کی خواہش دیکھی تو بولے بیٹا اگر تم ناکام لوٹے تو تیرا کچھ نہیں جائے گا لوگ کیا کہیں گے کہ ایک عالم کا بیٹا ناکام ہو گیا آزم اپنے والد سے کہنی لگا بابا بڑے بڑے شہزادے لوٹ گئے اگر میں بھی ناکام ہوا تو کیا ہوا یہ تو مقابلہ ہے جو بھی جیت لے اور شاید وہ خوش نصیب میں ہو جاؤں آخر باپ کو بیٹے کی زد ماننی پڑ گئی آزم خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی مقررہ وقت پر محل لوگوں سے کھچا کھچ برا ہوا تھا بادشاہ تخت پر بیٹا تھا ملکہ آلیہ بھی محل میں موجود تھی وزیر امیر درباری اور عوام ناز سب دربار میں موجود تھے آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا اس نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی آزم کچھ دیر خاموش ہوا اور پھر شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی کے سامنے بلند کی یہ دیکھ کر شہزادی مسکرہ اٹھی اور ملکہ آلیہ بولی شاباش اے نوجوان تم پہلا مرحلہ کامیابی سے تہہ کر گئے دوسرے سوال کے لیے شہزادی کرسی سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں چلانے لگی کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئی بادشاہ سمیت ہر درواری کی نظر آزم پر تھی اور آزم کھڑا ہوا اپنی جیب سے کلم نکال کر فضا میں بلند کر دی شاباش اے نوجوان ہم خوش ہوئے یہ جواب بھی درست ہے ملکہ آلیہ کی آواز دربار میں ابری اس کے ساتھ دربار مبارک ہو مبارک ہو کی آواز سے گونج اٹھا دو سوالات کیا تھے ان کے جوابات کیا تھے ہر شخص اس بات پر غور کر رہا تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور آزم نے کیا جواب دیا لوگوں کے لیے یہ ایک راز تھا آخر شہزادی نے تیسرا سوال کر ڈالا وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری اور تیزی سے سیڑھیاں چل کر دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گئی یہ سوال بڑا عجیب و غریب تھا ہر طرف خاموشی تھی لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھی آخر آزم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا مرحبا مرحبا اے نوجوان مبارک ہو ملکہ آلیہ کی آواز کے ساتھ ہی شہزادی محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی اور محل مبارک بات کی آواز سے گونج اٹھا لوگ خوشی سے جوم رہے تھے آزم دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ جس نے اسے عزاز بخشا بادشاہ نے آزم سے پوچھا اے نوجوان ملکہ آلیہ کو تو تم نے مطمئن کر دیا ہے اب یہ بتاؤ کہ تم سے کیا پوچھا گیا تھا اور تم نے کیا جواب دیا اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن مار دی جائے گی آزم پورے مطمئن انداز میں کھڑا ہوا اور بولا بادشاہ سلامت شہزادی نے ایک انگلی کھڑی کر کے پوچھا تھا کہ کیا تم اللہ کو ایک مانتے ہو میں نے دو انگلیاں کھڑی کر کے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اٹل ہے بہت خوب ہم خوش ہوئے بادشاہ نے مسکرا کر کہا آزم بولا اس کے بعد شہزادی نے تلوار چلا کر پوچھا تھا کہ کیا تلوار سے کوئی بڑا ہتھیار بھی ہے میں نے جواب دیا ہاں کلم کا وار تلوار کے وار سے زیادہ کارگر ہوتا ہے ماشاءاللہ نوجوان تم نے ہمارا دل جیت لیا تم نے ثابت کر دیا کہ جاہو جلال دولت و حشمت کے علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں یہ بتاؤ کہ تیسرا سوال کیا تھا بادشاہ نے حوصلہ افضائی کرتے ہوئے پوچھا آزم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت شہزادی دربار کی سیڑھیاں اتری اور دوبارہ چڑھ کر کرسی پر تھک کر بیٹھ گئی انہوں نے پوچھا تھا کہ میں تھک چکی ہوں لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکی میں نے جواب دیا کہ دل کیونکہ دل انسانی جسم میں وہ واحد چیز ہے جو پدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے ہوئے دھڑکتا رہتا ہے بادشاہ نے آزم کو پاس بلا کر گلے سے لگا لیا اور کہا کہ لوگوں گواہ رہنا میں نے حق دار کا حق ادا کر دیا ہے محترم خواتین و حضرات بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان اٹل ہے اور دوسرا کلم کا وار دنیا کے ہر ہتھیار سے زیادہ خطرناک ہے اور تیسرا دل کیونکہ دل انسانی جسم میں وہ واحد چیز ہے جو پدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے ہوئے دھڑکتا رہتا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ